السلام علیکم ورحمت اللہ میں اللہ ٹائمز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ شامل تبریس قاسمی گیان واپی مسجد پر آل انڈیا مسلم پرسللہ بورڈ نے کل رات مجلس عاملہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا اور اس اجلاس میں کئی سارے فیصل ریلیا ہے مسلم پرسللہ بورڈ نے اس سے پہلے بھی آل انڈیا مسلم پرسللہ بورڈ کے سکریٹری جنرل مورانا خالج صف اللہ رحمانی کی طرف سے ایک پریس نوٹ آیا تھا اور اب بازابتہ ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا جس میں کئی ساری باتیں کی گئی ہے جو پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے آل انڈیا مسلم پرسللہ بورڈ کے طرف سے اس میں سیدھے سیدھے اس پورے حملہ کیا اس پورے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے حکومت سے نائنٹی نائنٹی ون کے ورشپ ایک پر وضاحت دینے کی مانگ کی گئی ہے اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم پرسللہ بورڈ نے مسجد کی انتظام یا کمیٹی کو قانونی مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ مسلم پرسللہ بورڈ نے لائرز کی وکیلوں کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں لائر شامل اس کے علاوہ بھی کچھ دوسرے لوگ شامل ہیں وہ لوگ پورا جائزہ لیں گے کہ نائنٹی نائنٹی ون کا ورشپ ایکٹ کیا ہے بابری مسجد کے فیصلے کے سلسلے میں کیا کہا گیا تھا اور اس پوری روشنی میں کس طرح گیا نواپی کے مقدموں کو دیکھا جا سکتا ہے کس طرح مدد کی جا سکتی ہے اور کس طرح اس کیس کو آگے بڑھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم پرسللہ بورڈ نے اپنی اس میٹنگ میں ان سیکولر پارٹیوں کو جم کر کے کوسہ ہے جنہوں نے چپی سادھ رکھی ہے دراصل ایک عام احساس ہوتا ہے صرف اس معاملے میں نہیں بلکہ مسلمانوں کا جب بھی کوئی مددہ ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ جب بھی برے حالات آتے ہیں تو سیکولر پارٹی آخہ وہ کانگریس ہو سمجھوادی پارٹی ہو راشتری جندر پارٹی ہو بہوجن سمجھوادی پارٹی ہو یا دوسری سیکولر پارٹیاں ہو ان سب کے طرف سے خاموش اختیار کی جاتی ہے ان سب کے طرف سے چپی سادھ دی جاتی ہے آل انڈیا مسلم پرسللہ بورڈ نے پہلے مرتبہ اپنی پریس ریلیز میں یا اپنی میٹنگ میں کھل کر اس بات کا اظہار کیا ہے احساس کیا ہے اور کہا ہے کہ سیکولر پارٹیوں نے اس پورے معاملے پر خاموش اختیار کر رکھے جو صحیح نہیں ہیں سیکولر پارٹیوں کو کھل کر کے سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ گیان واپی معاملے میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ 1991 کے بنے ورشپ ایکٹ ہے جس کو 1991 ورشپ ایکٹ کہا جاتا ہے جس میں یہ تھی بات شامل کہ 15 اغسط 1947 کو ہندوستان میں جس مذہبی عبادتگاہ کی جو حیثتی آئندہ وہی رہے گی کسی کو عدلہ بدلہ نہیں جائے گا صرف بابری مسجد کو الگر رکھا گیا تھا اس کے حیثت بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دیش کی سیکولر پارٹیاں چپکیوں ہیں اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم پرسلنا بورڈ نے اپنی میٹنگ میں خود حکومت کی خاموشی پر بھی سوال اٹھایا ہے پھر اس ریلیز میں جو بات سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 1991 کا جو ورشپ ایکٹ ہے جس میں باتیں شامل ہیں اس کے حیثت کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حکومت خاموش کیوں ہیں حکومت کو جواب دینا چاہے کہ کیا وہ 1991 ورشپ ایکٹ سے متفق نہیں ہیں کیا حکومت بدلنا چاہتی ہے اس سلسل میں جو قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور خود عدالتوں میں اس طرح کماملہ چل رہا ہے اس پر سرکار چپکیوں ہیں حکومت کو وساحت دینی چاہیے گیان واپی مسجد کے تعلق سے جس طرح وہاں کی عدالت نے اجسٹک مجسٹریٹ نے اجسٹک کوٹ نے سارے چیزیں کی ہے اس پر بھی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے شدید ناراضی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ کوٹ کا یہ عمل قانون کے خلاف ہے بابری مسجد کے فیصلے کے خلاف اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے ایک طرح سے مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے اپنی میٹنگ میں مسجد کا ایمہ اور خطبہ کے نامی ہدایت جاری کی ہے کہ جتنی بھی مسجدیں بھارت میں پائے جاتی ہے ان تمام مسجدوں کے ایمہ کو چاہیے ان کے سپیکر سے جو خطبہ ہے امام میں ان کو چاہیے کہ وہ لگتار اگلے تین ہفتوں تک اگلے تین جماعتہ کے اپنی مسجدوں میں گیان واپی مسجد کے سلسلے میں خطبہ دے مسجد کی اہمیت اور فضلت کے سلسلے میں تقریر کرے اس کے لاؤں جو تاریخی سچائی ہے جو ہسٹوریکل فیکٹ ہے اس کو عوام کے سامنے بتائیں اور جو غلط باتیں پیش کی جا رہی ہیں جو گمراہیاں پھیلائے جا رہی ہیں اس کو کاؤنٹر کرے اس کا دفاع کرے یہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے اپنے ایمہ سے اپنے لوگوں سے یا مسجد کے تمام اماموں کے نام ایک اپیل کی ہے اگر وہ اپیل الگ سے جاری کی جائے گی اپریس ریلیز میں جو شامل ہے وہی کافی ہے برحال ایسی اپیل انہوں نے اپنی میٹنگ میں کی ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے بچائے جائے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے اپنی میٹنگ میں اس بات کیا بھی حساس کیا کہ جو معاملہ ہے جو فیکچول ہے جو ریالیٹی ہے وہ چیزیں سامنے نہیں آئے جاری بلکہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو حقائق بتانے کے بجائے غلط معلومات فراہم کی جاری ہیں اور یہ سچائی ہے کہ میڈیا پورا سچ نہیں بتاتا ہے آدھا دھورا سچ بتاتا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کو بھی اس بات کے حساس ہے کہ میڈیا سچ کو نہیں بتا جاتا ہے چنانچہ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ الگ سے لٹریچر شائع کیا جائے گا کتابیں شائع کی جائے گی اور مسلم پرسنل بورڈ اپنے ذرائع سے لوگوں کو سچ بات بتانے کی کوشش کرے گا کہ حقیقت کیا ہے ریالیٹی کیا ہے سچائی کیا ہے مسلم پرسنل بورڈ کو یہ بھی لگتا ہے کہ چنگ مٹھی بھر لوگ ہیں جو شرپسند اناثر ہے جس طرح کی نفرت پھیلا رہے ہیں عام ہندو اس طرح کی مزاج کی نہیں ہیں لہذا ان کو بھی یعنی برادران وطن کو ساتھ ملا کر کے اس معاملے کو حل کرنے کی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کوشش کرے گا اس طرح کی اور بھی کئی ساری باتیں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی میٹنگ میں کی گئی ہے پچھلے دنوں مرنہ خالی صف اللہ رحمانی کی طرف سے پریس ریلیز سامنے آئی تھی اس پریس ریلیز میں بھی مرنہ خالی صف اللہ رحمانی نے کہا تھا وارا نسی عدالت کا سروے کرانے کا حکم ویڈیو گرافی کرانے کا حکم قانون کے خلاف ہے مسجد کی توہین کی گئی ہے اور اس طرح سے مسجد کے ہاتھے میں وضوخانے کو شیولنگ قرار دے کر کے جو سیل کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے یہ اور زیادہ غلط بات ہے مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں پریس ریلیز میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس طرح کے اگر حالات بنایا گیا اور بار بار مسجدوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی یا گیا معاپی کا جو معاملہ ہے تو ملک میں افراتفری پیدا ہوگی اور مسلمان اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتے ہیں آل انڈیا مسلم پرسلنا بورٹ نے اپنی مجلس عاملہ کے اجلاس میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر ضرورت پری تو پرامن طریقے سے ہم سڑکوں پر اتر سکتے ہیں احتجاج کر سکتے ہیں پہلی مرتبہ شاید آل انڈیا مسلم پرسلنا بورٹ کے ماملے میں مسجد کے تعلق سے اس طرح کی بات کی گئی ہے آپ کو ہم بتا دیں کہ آل انڈیا مسلم پرسلنا بورٹ ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی ارگنائزیشن مانی جاتی ہے جس میں تمام تنظیم شریک ہے آنی مسلمانوں کی الگ الگ ارگنائزیشن ہے جیسے جمعیت المہیند ہے جماعت اسلامی ہے آل انڈیا ملی کونسیل ہے آل انڈیا مسلم مجلس سے مشابرات ہیں پپلر فرنڈ آف انڈیا ہے اس طرح کی کئی ساری تنظیمیں ہیں لیکن آل انڈیا مسلم پرسلنا بورٹ میں یہ تمام تنظیمیں شامل ہیں ان تمام تنظیموں کے رہنما ممبر ہیں اس کے علاوہ بھی کئی سارے سرکردہ لوگ ممبر ہیں لائرس ممبر ہیں کچھ لوگ ممبر بھی نہیں ہیں پھر بھی اس کے کوس کو آگے بڑھاتے ہیں تو ایک طرح سے آل انڈیا مسلم پرسلنا بورٹ کو بھارت کے مسلمانوں کی سب سے باوقار اور سب سے اہم تنظیم مانا جاتا ہے اور اس لئے بھی کال انڈیا مسلم پرسلنا بورٹ نے اپنے ایک دائرہ میں حدود کر رکھا ہے کونی جو پرسلنا بورٹ کا جو اشیوز ہے جو مسلمانوں کے پرسلنا بورٹ سے مطالق مسائل ہے اس پر ہی آل انڈیا مسلم پرسلنا بورٹ کوئی کام کرے گی یا کوئی قدم اٹھائے گی مسلم پرسلنہ کو اگر چینج کرنے کے اس کے خلاف کوئیکشن لیا جائے گا تب ہی مسلم پرسلنہ بورڈ کو اقدام کرے گا بقیہ تمام معاملوں میں مسلم پرسلنہ بورڈ کے طرف سے کوئیکشن نہیں لے جاتا ہے کسی کے معابل لنچنگ ہو رہی ہے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کئی مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے فسادات میں گھروں کو جلائے جا رہے ہیں ایسے بیانات پر آل انڈیا یا ایسے واقعات پر آل انڈیا مسلم پرسلنہ بورڈ کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہے مسجدوں کا معاملہ بھی آل انڈیا مسلم پرسلنہ بورڈ کے دستور میں وصول میں شامل نہیں ہے لیکن جب بابری مسجد کا کیس چل رہا تھا انیس سو بانوے میں جب مسلم پرسلنہ بورڈ کو لگا دباؤ پڑا کیسے ہاتھ ملنے چاہیے خود ہم اس کا کیس لڑے کیونکہ جو سنی وقع بورڈ ہے جو مسجد ایکشن کمیٹی ہے اس سے معاملہ نہیں سنبھل پا رہا ہے خود مسجد ایکشن کمیٹی نے اپیل کی تھی آل انڈیا مسلم پرسلنہ بورڈ سے تب آل انڈیا مسلم پرسلنہ بورڈ نے ایک طرح سے اڈوب کیا تھا بابری مسجد کے کیس کو اور خود لڑنا شروع کیا تھا اس معاملے میں بھی گیا نواپی معاملے میں بھی ابھی تک آل انڈیا مسلم پرسلنہ بورڈ نے اڈوب کرنے کے اعلان تو نہیں کیا ہے لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ مسجد انتظامیہ کمیٹی کو آل انڈیا مسلم پرسلنہ بورڈ قانونی مدد دے گی ان کو باہر سے سپورٹ کرے گی اب آگے کیا ہوگا آنے والا وقت بتایا گیا اس کے علاوہ خود آل انڈیا مسلم پرسلنہ بورڈ نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس میں ایڈوکیٹ فضل ایوبی ڈاکٹر قاسم رسول الیاس اور اس پر پھر آگے آل انڈیا مسلم پرسلنہ بورڈ کوئی قدم اٹھائے گی آل انڈیا مسلم پرسلنہ بورڈ کوئی ایکشن لے گی اس میٹنگ میں مسلم پرسلنہ بورڈ کے تقریباً پہتالیس ممبران نے شرکت کی پرسلیز میں جللوں کا نام بتایا گیا ہے اس میں مولانا خالی صفل رحمانی مولانا رابے حسنین ادوی جو آل انڈیا مسلم پرسلنہ بورڈ کا صدر ہے اس کے علاوہ بھی کئی سارے ممبران کے نام شامل ہے مولانا سجاد نوانی کا بھی نام شامل ہے یعبو بکر کا بھی نام شامل ہے مولانا ارشد مدنی کا بھی نام شامل ہے کہ ان سب لوگوں نے بورڈ کی میٹنگ میں شرکت کی اور جو بھی کچھ ہو سکتا ہے وہاں اپنے خیالات کے اظہار کیا اور ایک طرح سے پرسلیز جاری کی گئی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ گیان واپی مسجد کے سلسلے میں انیس مائی کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی اس کے علاوہ اسی دن گیان واپی کی جو لوکل عدالت ہے جو ڈشٹرک کورٹ ہے وہاں بھی سنوائی ہونے والی ہے کہ کیا پورا معاملہ ہوگا اس سے پہلے گیان واپی کی سروے کا حکم دیا گیا تھا اس کی ویڈیو گرافی کا حکم دیا گیا تھا اور سولہ مائی کو ویڈیو گرافی کا عمل پورا ہو گیا تھا لیکن اس کے پورا ہونے سے پہلے ہی یا جن لوگوں کو گیان واپی مسجد کا سروے کرنے کی ذمہ داری سوپی تھی وہاں کی عدالت نے وہاں کی کورٹ نے ان کی رپورٹ سمیٹ کرنے سے پہلے ہی ہری شنکر جہین کورٹ پہنچتے ہیں اور یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ وہاں شیولنگ پہ گیا ہے اور کورٹ ان کے فیصلے کو سوری کورٹ ان کے اپلیکیشن کو درست مانتے ہوئے یہ فیصلہ سنا دیتی ہے کہ جس جگہ کے بارے میں ہری شنکر جہین نے دعویٰ کیا ہے کہ شیولنگ پہ گیا ہے اس کو سیل کر دیا جائے چنانچہ مسجد کے وضوخانہ کو سیل کر دیا جاتا ہے پھر بعد میں سچائے سامنے آتی ہے کہ جس جگہ کے بارے میں ہندو فریق نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہاں شیولنگ پر کٹ ہوا ہے نمدار ہوا ہے وہ دراصل مسجد کا وضوخانہ تھا اور جو فوارہ ہے جو فاؤنٹن ہے اس کو ہی انہوں نے شیولنگ قرار دے دیا ہے بعد میں ہندو فریق کے طرف سے کہا گیا کہ شیولنگ میں ان لوگوں نے سراخ کر کے فوارہ بنا دیا تھا مسجد فریق نے کہا کہ فوارہ ہی ہے شیولنگ بلکل بھی نہیں ہے اماملہ سپریم کورٹ پہنچا اور سپریم کورٹ نے بھی اسے شیولنگ قرار دیا کہا جس کے بارے میں کہا گیا شیولنگ ہے اس کو محفوظ رکھا جائے اس کے ساتھ چھرچھار نہ کیا جائے اس کے علاوہ وارہ نسی کورٹ نے جس طریقے سے نمازیوں کی تعداد کو محدود کر دیا تھا اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے نمازیوں کو نہ روکا جائے وضو بھی نماز کے ایک پارٹ لہذا وضو کرنے کو بھی دیا جائے لیکن سیل کرنے کے عمل کا طرح سے عدالت نے روک دیا سپریم کورٹ نے کہا کہ شیولنگ کا جو حصہ ہے اس کو محدود رکھا جاؤ اور اس پر کئی لوگوں نے سوال اٹھایا ہے برحال آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے گیانو اپی کو لے کر کے تنازو بڑھتا جا رہا ہے اندو فریق کا لگتار اسرار ہے کہ وہ جو کوئے میں جو فاؤنٹن ہے وہی شیولنگ ہے اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے مسلمانوں کے طرف سے یا جو سیکولر جو انصاف پسند اور عقل رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب یہی مان رہے ہیں کہ وہ شیولنگ نہیں ہے وہ اصل فاؤنٹن ہے جس پر غلط دعویٰ کیا جا رہا ہے آل انڈیا مسلم پرسلالہ بورڈ نے اپنی میٹنگ میں اس بات کا بھی احساس کیا جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ سیکولر پارٹیوں پر آل انڈیا مسلم پرسلالہ بورڈ نے بے چینی کا اظہار کیا ایک طرح سے مسلم پرسلالہ بورڈ کی لیڈرشپ کو احساس ہو گیا ہے کہ جن پارٹیوں کو ہم ووٹ کرتے ہیں جن کو سپورٹ کرتے ہیں جن کے ساتھ کبھی کھل کر کے یا کبھی خاموشی کا ساتھ ہم ووٹ مانگتے ہیں ان پارٹیوں نے بھی ہمارے حق میں بولنا چھوڑ دیا ہے اس پر مسلم پرسلالہ بورڈ نے سوال اٹھایا ہے اور میٹنگ میں بہت دیر تک اس بات کی چرچہ بھی ہوئی کئی لوگوں نے جن کر کے اس پر تقریر بھی کی آپ دیکھیں مسلم پرسلالہ بورڈ کے طرف سے جو یہ شکایتی کی گئی ہے ایک طرح سے جو شکوہ کا اظہار کیا گیا ہے سیکولر پارٹیوں کا کارادہ حالے سامنے آتا ہے دسکرپشن میں لنک موجود ہے اس پر جائیے اور جتنا ہو سکے ملہ ٹائمز کو سپورٹ کیجئے ملہ ٹائمز کو مضبوط اور اپنا میڈیا ہاؤس بنانے میں آپ کا تعاون ہمیں ملنا چاہیے ملہ ٹائمز کو آپ ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں